نیوزی لینڈ بنام افغانستان کی بیچ وشو کپ دوہزار تئیس کے بڑے مخابلے میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پہلے بلے بازی تو وہیں پھر گین بازی سے افغانستان کا براحال کیا آپ کو بتا دے کہ افغانستان اس مخابلے میں بہتر شروعات کرنے سے چوکی اور ایک کے بعد ایک اپنے بڑے بلے بازوں کو خوتی چلی گئی نیوزی لینڈ کی گین بازوں نے اس مخابلے میں اچھے خاصی گین بازی سے افغانی بلے بازوں کو پریشان کیا ہم وشو کپ دوہزار تئیس کا سب سے بیسٹ کیچ کہیں تو غلط نہیں ہوگا لیکن اس کیچ کے علاوہ مچل سینٹنر نے اس مخابلے میں وہ کیا ہے جو نیوزی لینڈ کے اوڈی آئی کرکٹ اتحاس میں اس سے پہلے صرف ایک ہی فرکی گین باز کر پایا ہے دراصل میں نیوزی لینڈ کے لیے مچل سینٹنر نے سو وکٹ پورے کر لیے ہیں کہنے کو تو یہ ایک بہت معمولی سا ریکارڈ ہے لیکن نیوزی لینڈ کرکٹ کے اتحاس کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بڑا ریکارڈ بن جاتا ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کے لیے ونڈے کرکٹ میں سو وکٹ لینے والے مچل سینٹنر ماتر دوسرے ہی فرکی گین باز بن گئے ہیں نیوزی لینڈ کرکٹ کا بھی بہت بڑا اتحاس رہا ہے کئی صدیوں سے نیوزی لینڈ کی ٹیم کھیلتی آ رہی ہے لیکن ان کے لیے ونڈے کرکٹ میں صرف مچل سینٹنر ایسے دوسرے سپنر بنے ہیں جنہوں نے سو وکٹ پورے کیے ہیں محمد نبی کو آؤٹ کرتے ہوئے انہوں نے ونڈے کرکٹ میں اپنا سو وکٹ پورا کیا ان سے پہلے یہ کارنامہ صرف ڈینیل ویٹوری کر چکے ہیں ڈینیل ویٹوری کے نام نیوزی لینڈ کے لیے 305 اوڈی آئی وکٹس ہیں اس لیے ڈینیل ویٹوری کو نیوزی لینڈ کرکٹ کا دگج کھلاڑی مانا جاتا ہے مرچل سینٹنر کی بات کریں تو وہ بھی نیوزی لینڈ کے لیے ایک بہتر آل راؤنڈر مانے جاتے ہیں جنہوں نے سمیہ سمیہ پر نیوزی لینڈ کو گیند کے ساتھ ساتھ بلے سے بھی یوگدان دیا ہے اس میچ میں انہوں نے بھی گیند بازی میں اچھا پردرشن کیا انہوں نے افغانستان کے بلے بازوں کو سنگھرش کرنے پر مجبور کیا نیوزی لینڈ اس مقابلے میں اگر جیت حاصل کر لیتی ہے تو یہ ان کے وشو کب کی چوتھی لگاتار جیت ہوگی اس خبر میں فیلال اتنا ہی آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ